مبشر جعبید گل اور رہیلہ کا آپ کو سلام پہنچے آج کا مارا موضوع ری میرچ رہے گا ہاں ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس اہم مضمون کو سیکھنے کی کوشش کریں میں تین دن سے اسی موضوع پر شادی کا کانسپٹ اور ڈائی وورس کا کانسپٹ کاٹنگ ٹو بائبل اور ری میرچ کا تصور بائبل کے مطابق کیا ہے کیا بائبل ری میرچ کی اجازت دیتی ہے کل ہم نے تفصیل سے سکھا تھا کہ بائبل ڈائی وورس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو میں پھر جن لوگوں نے نہیں سنا چند باتیں بنیادی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے اس مضمون کو اس لیے جنا ہے کہ آج مغرب میں تو پہلے ہی سے یہ بیماری ہے اور اب مشرق کی طرح بھی کوئی کمی نہیں ہے اور دوسری تیسری شادی نکام ہو رہی ہے آپ کوٹ کچھریوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو کتنے کیسز ملیں گے جو کہ طلاق کے لیے دائر کیے گئے ہیں کتنے لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں میاں میوی آپس میں لہت کی کے لیے ڈائی وورس کے لیے طلاق کے لیے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا عورت کہتے ہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا تو مسیح ہونے کے ناتے سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں التماس کرتا ہوں آپ کتنا بھی گزرے سے نراز کیوں نہ ہوں طلاق کا لفظ کبھی بھی آپ نے موں پر نہ لائیں طلاق ایک بہت بڑی گالی ہے اور اس لیے اس لفظ کو آپ نے موں پر نہ لائیں کیونکہ یہ مسیحی شادی ایک مقدس عہد ہے جو سلیف کے سائے تلے باندھا جاتا ہے جس میں خدا خود شامل ہوتا ہے یہ عہد خدا کی حضوری میں باندھا جاتا ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کجھ ہے ذہن میں رکھیں تاکہ ہم اس لفظ کجھ ہے کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہم نہ لے کر آئیں اپنی زبان پر اس موضوع کو نہ لے کر آئیں تاکہ اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہو سکتا ہے لوگوں سے یہ شیئر کر رہا تھا کہ آپ کی آپس میں میاں بیوی کی کتنی بھی جنگ کیوں نہ ہو کبھی بھی طلاق کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائیں طلاق ایک بہت بڑی گالی ہے اور بائبل اس کی اجازت نہیں دیتی لیکن مسیحوں میں بھی یہ وائرل ڈیزیز طلاق جو ہے وائرل ڈیزیز اختیار کرتا جا رہا ہے جیسے وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ بہت جلدی پھیلتی ہیں تو یہ بیماری بھی جو اٹھائے ورس کی بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے تو اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ری میرش کی اجازت کب کب ہے اور اس کلام کو ہم کلام مقدس کی روشنی میں سیکھتے ہیں جی خوالہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے رومیوں سات بات اس کی تیسری عید بس اگر شہر کے جیتے جی بلکہ میں دوسری عید سے بڑھتا ہوں تاکہ میرا پورا نکتہ نظر آپ کی سمجھ میں آجے رومن چیپٹر سیمن ورس ٹو چنانچہ جس عورت کا شہر موجود ہو وہ شریعت کے مطابق اپنے شہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے لیکن اگر شہر مر گیا تو وہ شہر کی شریعت سے چھوٹ گئی بس اگر شہر کے جیتے جی مرد کی ہو جائے تو زانیاں کہلائے گی لیکن اگر شہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے ازاد ہے یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی وہ بھی جائے تو زانیاں نہ ٹھہرے گی تو یہاں پر بائبل ہمیں ری میریج کی اجازت دیتی ہے کب جب اس کا شہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے رہلت کر گیا انتقال کر گیا اس کی موت واقع ہوگی ہے تو اس صورت میں بائبل جازت دیتی ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے اور دوسری وجہ ہم کلام مقدس میں ہم سیکھتی ہیں اگر اگر آ میرے سات کرنطیوں سات واپ اس کی پندرمی ورس کو پڑھیں نمبر سیکن لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ جدہ ہو تو جدہ ہونے دو ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہین پابند نہیں اور خدا نے ہم کو میل ملاب کے لئے بلایا ہے تو لہٰذا خدا مند خدا یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اگر عورت کا میاں جو ہے وہ بلیور نہ ہو اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دینا چاہتا ہے وہ اسے لگ ہونا چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو اسے مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو جدہ ہونے دو تو جب وہ جدہ ہو جائے تو اب اس صورت میں اور جہا شادی کر سکتی ہے اور اگر وہ برداشت کر سکتی ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں تو وہ شادی کر سکتی ہے دوسری حالت میں اس کے ساتھ تیسرا حوالہ آپ میرے ساتھ پڑھیں کہ اگر اس کا شہور اس دنیا میں نہیں رہا اور اس کا ان بلیور شہور جہاں اس بن جہاں اس کے ساتھ وفادات نے اس نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ شادی کس سے کریں پہلا کرنٹیوں سات باب انتالیس جب تک کہ عورت کا شہور جیتا ہے وہ اس کی پابند ہے پر جب اس کا شہور مر جائے تو جس سے چاہے بیاء کر سکتی ہے مگر صرف خدا من میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں اجازت دیتا ہے جب شہور کی ڈیپتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عورج ہے وہ اپنے میاں کی اس شریعت سے اس نکاح سے وہ لہدہ ہوگی وہ نکاح ختم ہو گیا اب وہ اس آدمی کے اپنے ہزبند کے نکاح میں نہیں رہی جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کے نکاح میں ہے موت باقیہ ہو گئی تو اب وہ اس کے نکاح میں نہ رہی وہ اس مقدس اہد سے چھوٹ گئی اب اگر وہ چاہے تو وہ شادی کر سکتی ہے اور اگر وہ نہ چاہے تو وہ اس کے اپنی مرضی ہے بائبل اس کو اجازے دیتی ہے کہ وہ شادی کر سکتی ہے لیکن اپنے کسی مسیحی ایماندار بھائی کے ساتھ وہ شادی کر سکتی ہے کیونکہ شادی سے پہلے تمام مسیحی بہین بھائی ہوتے ہیں رشتہ میاں بیوی کا بعد ہی میں بنتا ہے جب وہ مقدس اہد میں مقدس وہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں تو میں نے اس لیے یہ بات کہی اور پالوس رسول جی ہے ایک اور بات یہ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر طلاق جیسی لانت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اور وہ ایک بات سیپریشن کے حوالے سے ضرور کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں پہلا کرنتیوں سات بات آٹھ میں بے بیہ ہوں اور بیواؤں کے حق میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لئے ایسا ہی رہنا اچھا ہے جیسا میں ہوں لیکن اگر ضبط نہ کر سکیں تو بیعا کر لیں کیونکہ بیعا کرنا مست ہونے سے بہتر ہے یعنی گناہ کرنے سے بہتر ہے حرم کرنے سے بہتر ہے کیونکہ آپ کوویننٹ میں مقدس عہد میں آ جاتے ہیں مگر جن کا بیعا ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خدا خدا مند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شہر سے جدہ نہ ہو اگر جدہ ہو تو یہاں بے نکار رہے یا اپنے شہر سے پھر ملاب کر لے نہ شہر بیوی کو چھوڑے باقیوں سے میں ہی کہتا ہوں نہ کہ خدا مند اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو اس کو نہ چھوڑے تو یہاں پر یہ وہی بات جو نہیں بنتی اور وہ لگ ہونا چاہتے ہیں تو دونوں کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لگ رہیں مگر جن کا بیعہ ہو گیا ان کو میں نہیں بلکہ خدا حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنی شہر سے جدہ نہ ہو اگر جدہ ہو تو بے نکار رہے یعنی دونوں کے لئے یہ آدمی بھی اور بیوی بے نکار رہے تو اب یہاں پر یعنی بے نکار رہے یہ سیپریشن ہے اور سیپریشن کی بائبل اجازت دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت دونوں میاں بیوی تھوڑے عرصے کے جدائی کے بعد ان کو احساس ہو آدمی احساس کرے میری گلتی ہے تو ان کی آپس میں ان کا ملاب ہو سکتا ہے تو خدا مند خدا جو ہے میر ملاب کا خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نراز گیا کسی وجہ سے وہ کٹھے جل نہیں رہے تو بائبل اجازت دیتی ہے کہ کچھ عرصے تک وہ سیپریٹ رہیں اور سیپریشن یا کانسپ یہاں ملتا ہے تو پھر وہ چاہیں تو مل سکتے ہیں اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ طلاق کی نوبت ہے ہمارے مسیحوں بیٹے بیٹیوں میں نہ ہو اور میں یہ بڑے زور کے ساتھ میسج جو لوگ سنتے ہیں ان سب کو یہی کہوں گا کہ طلاق کی ریزن زیادہ تار اس وقت بنتی ہے کہ جب لوگ کلام سے نا واقع ہوتے ہیں غسیہ چھ باب اس کی چار عید کہ لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے کیا ہوئے حلاق ہوئے یعنی کلام کو نہ جاننے کی وجہ سے حلاق ہوئے تو اگر ہم کلام کو پڑھتے ہیں کلام کو سمجھتے ہیں تو جتنا ہم خدا کی قربت مہنگے ہمارے دل میں زیادہ خدا کا ڈار اور خوف ہوگا تو ہم اس قسم کی باتوں سے بچیں گے اور کوشش کریں کہ دونوں میان بی بی کٹھے مل کے دعا کریں خدا مند کے ساتھ چلیں اور آدمی عورت سے بچا جائے اور کلام کہتا ہے گناہ تو کرو اب سری گصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو یعنی دنیا میں رہتے ہو بھی گصہ تو آسکتا ہے لیکن ہم گناہ نہ کریں پھر وہ آستہ آستہ لڑائی بڑھتی جاتی ہے لڑائی کو بڑھنے سے روک دیں اگر ایک فرج باج وہ زیادہ آگے بڑھنے نہ پائے تو میری دعا ہے کہ خدا مند خدا جی ہمارے مسیحی خاندانوں سے اس ساری لانت کو ختم کرے اور میل ملاق کا جو پغام خدا نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں آگے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں تو لہٰذا میں نے یہ آپ سے شیئر کیا کہ ری میریج کا کانسیپٹ صرف دو جگہ پر ہمیں ملتا ہے ایک میں نے بتایا پہلا کرنٹیوں ساتھ باب اس کی پندرمی آتمی اور اس کے لاوہ دو والے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے رومیوں کے خط میں میں نے ذکر کیا اور پھر کرنٹیوں ساتھ باب اس کی پندرمی آتمی میں نے یہ دو حوالے آپ لوگوں کو دیئے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور جو آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنے تک ہی محدود نہ کریں بلکہ اس کو دوسروں تک بھی اس پگام کو لے کر جائیں تو لہٰذا میں اتبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دو ریفرنس میں نے بتائیں نمبر ون رومن چیپٹر سیمن ورس ٹو این تھری پھر میں نے آپ کو بتایا فرسٹ کرنٹین چیپٹر سیمن ورس ترٹی نائن فرسٹ کرنٹین چیپٹر سیمن ففٹین تو یہاں پر ری میریج کا کنسپٹ آپ کو ملتا ہے تو خدا من خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور کلام کو سکھیں اور یہ بات کلام کے اندر جو کل میں نے تین چار ڈیٹیل سے والے دی میں سارے میسج کو آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا میں صرف یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گاسپل اور میتھیو چپٹر فائی ورز سیٹی دو وہاں لکھا ہے کہ اگر عورت مرج ہے عورت کو حرام کاری کے سوا نہ چھوڑی اگر حرام کاری کی وہ مرت کب ہوتی ہے تو وہ ایک سباب اگر آدمی حرام کاری کرتا ہے بیوی کے ساتھ ہم خیال نہیں ہے بیوی کے ساتھ وہ صحیح نہیں ہے اور وہ نافرمانی کرتا ہے باہر حرام کاری دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ قانون صرف بیوی کے اوپر نہیں آدمی کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے تو میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ اگر بیوی حرام کاری کرتی ہے تو شہر انوسنٹ ہے تو شہر کو کیوں سزا ملے وہ شادی کر سکتا ہے اور اگر شہر حرام کار ہے تو بیوی انوسنٹ ہے تو پھر وہ کیوں اس سزا کو پائے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرد کے لئے تو کوئی حکم نہیں دیا گیا یہاں تو صرف عورت کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ 32 ایسے اوپر 30 میں تک پڑھیں اگلوں سے کہا گیا تا کہ زنا نہ کر کن سے کہا گیا آدمی سے کہا گیا عورتوں سے کہا کہ زنا نہ کر اور مسیح یسو کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا اگر تم نے کسی کو بری نظر سے دیکھ لیا تو تم نے زنا کر لیا تو یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ آدمی کے حوالے آدمی کو کہا جا رہا ہے اور یہ مذکر فکرہ استعمال کیا گیا ہے اور دونوں ہی اس میں میل اور فیمیل مرد اور دونوں ہی اس میں ناشامل ہوتی ہیں اور دوسری بات جہ ہے اگر ہم گلتیوں گلیشین چپٹر 3 سٹارٹنگ پروم ورس 27 28 29 جتنوں نے مسیح یسو میں افسما لیا نہ وہ مرد رہے نہ عورت رہے یعنی وہ ایک ہیں تو جب ہم ایک ہو جاتے ہیں جب کلام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی ہو جانے کے بعد وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں تو جب ایک ہیں تو یہ قانون عورت پہ بھی اتنا ہی لگو ہے اور مرد پہ بھی اتنا ہی لگو ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ری میریج کے والے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں تو جو شخص ہے انوسنٹ ہے وہ شادی ری میریج کر سکتا ہے بجائے کہ وہ گناہ میں زندگی بسر کریں اور پھر میں نے تیسرا پانٹ یہ بتایا تھا کہ اگر دونوں کے ایسا نہ ہو اس نے اگر اس کو معاف کر دیا جو این فیل میں عورت پکڑی گئی تھی تو اب اگر مسیح معاف کر سکتا ہے مسیح مذہب معافی کا مذہب ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہئے مقدس یونہ پہلے خط میں کہتا دوسرے کو دوسروں کے سامنے بتا بتا کر ہم اپنے آپ کو انچا نہ کریں اور اپنا بھی خیال کریں کہ آپ بھی گناہ میں کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے گناہوں کا چرچہ کر کے آپ کو خوش نہ کریں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ آج ری میریج کے حوالے سے میں کلام آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور پھر بھی اگر کوئی 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 سکتے ہیں خدا اس کلام کے بسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے آمین